حضرت عائشہ سے اتنی چھوٹی عمر میں اپنی چھوٹی عمر میں اور ان کی بڑی عمر میں کیوں شادی کی وہ اس کی وجہ جاننا چاہتے ہیں یہ بہت پرانا سوال ہے اس پر گفتگو ہو چکی ہے اور اس میں آپ کو پوچھنے کا آگ نہیں ہے کہ بھی آپ کیوں شادی کی جس نے کی اور جس نے بیٹی دی ہے تو انہوں نے جب حضرت عبو صدیق نے اپنی بیٹی نکاح میں دے دی ہے اور آپ نے قبول کر لی ہے تو میں خیال آپ کو بیچ میں کوئی اشکال ہونا نہیں چاہیے اب اس طرح کے سوالات تو کفار و مشرقین کرتے ہیں یہود و نصارہ کرتے ہیں جن کو اسلام پر اتراز ہے اگر آپ کا اسلام سے تعلق ہے اس لئے پھر آپ یہ اتراز کر رہے ہیں اور اسے اتراز کا جواب ہم متعدد بار دے چکے ہیں پہلی بات ہے آپ اس سوال کا جواب مجھے دیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ جیسی کماری لڑکی تھے پچیس سال کی عمر جب آپ کی تیج نوجوان تھے اور عرب کے خوبصور شہزادے تھے اس وقت آپ نے کسی کماری لڑکی سے شادی کیوں نہیں کی جب آپ جب پچپن سال پچاس سال سے اوپر ہو گئے ففٹی تھری یئر کے قریب پہنچ چکے ہیں تو اس وقت آپ نے جو ہے وہ کماری نوجوان لڑکی سے شادی کیوں کی اس کا جب آپ پہلے دیں ٹھیک ہے نا اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کی کونسی شریعت کونسا قانون ہے یا یہود و نصارہ کے مذہب ہیں کہ جس میں جو ہے اس کم عمر لڑکی سے شادی کرنا جائز نہیں ہے بلکہ یہود کے ہاں یہودی مذہب میں تو تین سال کی بچی سے شادی کرنا جائز ہے تھری یئر وہاں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تو نو سال کی ہیں جب رخصتی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا یہ تو یہودیوں کے ہاں تو تین سال کی لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں جو بقید گود میں لے کے پھر رہا آدمی تو اب آپ اس کا کیا جواب دیں گے جو ان کا جواب ہے وہی ہمارا جواب ہے اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بڑی عمر پہ جا کر حضرت عائشہ سے شادی کی ہے تو اس میں بھی نبی پاک نے خود شادی نہیں کی بلکہ اللہ نے کرائی اور یہ تو حدیثیں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ حضرت عائشہ کا نکاح پڑھایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور خود نبی پاک فرماتے ہیں کہ ایک مخمل کے ٹکڑے میں ان کی تصویر مجھے دکھائی گئی جبریل دکھائے کہ یہ عائشہ ہے جس سے آپ کا نکاح ہوگا تو میں نے عائشہ کو اس کو وقت دکھا تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا آسمانوں پہ آپ کا نکاح پڑھا دیا ہے تو اس کا مددہ بھی ہے کہ اللہ کی کوئی مسئل حکمت تھی جس کے سے شادی ہوئی اور وہ مسئل حکمت یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عدوار کے اندر جو دین چونکہ مکمل ہونے والا تھا اور آپ کا دنیا سے یہ رخصیتی کا وقت قریب تھا دین اپنی آخری شکل اختیار کر رہا تھا تو اس وقت آپ کو ایک ایسی بیوی چاہیے تھی کہ جو بحیثیت سٹوڈنٹ بھی آپ کے سامنے ہو اور ایک طالب علم کی حیثیت علوم آپ سے لے کر امت کو پہنچائے خاصل کے خواتین کے حوالے سے جو مسائل ہیں وہ اس کو یاد کرے اور یاد کر کے آگے پہنچائے کیونکہ پہلے ساری عورتیں بڑی عمروں کی تھیں اور ان کے حافظے کمزور تھے وہ دین کو محفوظ نہیں کر سکتی تھی تو اور دین ابھی آخری تکمیل پہ تھا تو اس لئے اللہ تعالی نے ایک ایسی بیوی دے دی جو بحیثیت سٹوڈنٹ جو آپ کے اتنے قریب ہو کہ آپ کی بستر کی اور آپ کی گھر کی اور اندر کی باہر کی ایک ایک چیز کی خبر دے سکے امت کو تاکہ امت اس کے مطابق زندگی گزار سکے اس لئے حضرت عائشہ سے شادی ہوئی اور یہ وجہ ہے کہ حضرت عائشہ جیسی محدثہ پھر کائنات انسانیں میں آئی نہیں کہ آنگ کی وفات کے بعد بائیس سال تک آپ نے درسی حدیث دیا اور ایسیہ سے علوم اور ماری بہائیں ہیں کہ بڑے بڑے صحابہ آپ پردے کے اندر بیٹھ کے آپ سے قسم علم حاصل کرتے رہے اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ مسئلہ تھی کہ جس کے ذریعے سے خواتین کے اپنے ذاتی جو مسائل تھے اس کا حل پوری امت کو پتہ چلا اور یہ پتہ چلا کہ بڑی عمر کا آدمی ظاہر عمت میں وچھوٹی عمر کی لڑکی سے کبھی شادی کرے گا تو وہ کیسے زندگی گزارے اس کے ساتھ اس کے ساتھ کیسے زندگی گزارے اس کے شوخی چنچل کیسے کرے تو نبی نے عملی طور پر کر کے امت کو بتا دیا کہ اگر کبھی ایسا ہوا کہ بڑی عمر کا آدمی چھوٹی عمر کے لڑکی ہو شادی ہو جائے تو آپس زندگی کیسے گزاری جائے تو نبی نے کر کے دکھایا کیونکہ بڑی عمر کا آدمی اپنے وقار اور سکینت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہے گا چھوٹی عمر کی بچی شوخی چنچن سے گزارنا چاہے گی تو بیلنس کیسے ہوگا تو نبی نے وہ اعتدال بیلنس کر کے دکھایا کہ اس طریقے سے زندگی گزار نہیں ہے ورنہ آج بھی بہت سے ایسے ہوتے ہیں بڑی عمر کا لڑکا ہے خاص امریکہ میں بڑی عمر کا آدمی ہے نبی نے یہ کر کے دکھایا تاکہ امت میں جب ایسے آوال آ جائیں تو چھوٹی عمر کی بچی کے ساتھ کیسے اٹکیلیاں کرنی ہیں کیسے ان کے لاد اٹھانے ہیں اور نبی نے وہ لاد اٹھائے حضر عیشہ کے لاد اٹھائے ان کو کھلونے بھی دیئے کھیلنے کے لیے ان کو جہبشوں کے کھیل بھی دھکا ہے اپنے کندے کی پیچھے کھڑے رکھے بیشمار اور ان کے ساتھ اٹکیلیاں کی ان کا جھوٹا پیا اپنے ان کے جھوٹی جو ہے ہڈی چوسی نبی پاک نے تو یہ پیار کر کے بتا دیا کہ امت میں بڑی عمر کا آج میں اگر چھوٹی عمر کے جوان اور سے شادی کرے تو اس طرز پر زندگی گزارے گا تو زندگی جنت نظیر ہو جائے گی بہت خوب